بسم اللہ الرحمن الرحیم عوامل کے ساتھ جڑے ہوئے دس اہم ترین سوالات اور آنے والے چار سے پانچ ہفتوں میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہونے جا رہا ہے سوال نمبر ایک کمزور کیسز اور سزائیں عمران خان کی رہائی کا سبب بنیں گی یہ سب سے اہم اور مرکزی سوال ہے جو اس وقت ہر کسی کے ذہن میں موجود ہے کہ عمران خان کو اس وقت تین کیسز میں سزاؤں کا مسئلہ درپیش ہے اور تینوں سزاؤں کے خلاف اپیلیں زر سما تھیں جن کے فیصلے اب بہت جل متوقع ہیں سائفر کیس اپیل کی سماعت سولہ اپریل کو ہونی ہے اور عمران خان کے وکیل سلمان سفدر کے دلائل تقریباً جو اس کیس پر مکمل ہو چکے اور اب پروسیکیوشن نے دلائل دینا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اہم ترین ریمارکس دو قانونی حوالے سامنے آ چکے ایک اصل سائفر اور اس کا متن سرے سے عدالتی ریکارڈ پر موجود نہیں تھا جس کو نہ تو ٹرائل کوٹ نے دیکھا اور نہ ہی پروسیکیوشن نے نہ تفتیشی نے اور کبھی بھی ریکارڈ پر نہیں لایا گیا اور پھر یہ بھی ہوا کہ اپیل کے اندر بھی پروسیکیوشن اس خط کو ریکارڈ پر نہیں لاسکی اس برکزی ڈاکومنٹ کی غیر موجودگی میں یہ نتیجہ خص نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان نے کون سا ریاستی راز لیگ کیا کس کو لیگ کیا اور کس ملک کے ساتھ جہ ساز باز کی اور پاکستان کو کس قسم کا نقصان جو ہے پہنچایا گیا یہ بھی عمر بہت ہی امپورڈٹ ہے کہ جب آپ اس ملک کو یعنی امریکہ کو ڈیم آش کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ تعلقات کے نقصان کی بات کرتے ہیں تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا دوسرا سائفر کی دی گئی کاپی گم کرنے پر عمران خان کو دو سال کی سزا نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ٹرائل کوٹ اپنے فیصلے میں یہ لکھ سکتی ہے کہ عمران خان نے وہ کاپی جانبوچ کر یا پھر غفلت سے گم کی دونوں باتیں ایک ساتھ ان کا اطلاق نہیں ہو سکتا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن سیکشن ون سی اور ون ڈی اس حوالے سے اطلاق اس کا کٹھا نہیں ہو سکتا اور عملن سائفر کیس وہ ایک طرح سے فارغ ہو چکا ہے ویورس نیب توشہ خانہ کیس اس میں بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ٹرائل میں قانونی بیس ذابتکیاں ہوئی ہیں جس کی بنیاد پر فوری طور پر ریلیف کے طور پر عمران خان اور بشرا بیمی کی سزا کو معتل کر دیا جائے اور اسلامباد ہائی کورٹ نے ایسا ہی کیا اب سزا معتل ہو چکی اور اپیل پر میرٹ پر دلائے سائفر اپیل کے فیصلے کے فوری بعد شروع ہوں گے یہ انتہائی کمزور ترین کیس ہے اور توشہ خانہ کے ایک ملازم انام شاہ کو عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ جو ہے وہ بنایا گیا جبکہ قانونی طور پر کسی بھی وعدہ ماف گواہ کی جو گواہی ہے ملزم کو سزا دینے کے لیے ناکافی تصور کی جاتی ہے دوسرا احمدرین پہلو اس کیس میں دوبئی کے ایک ایویلویٹر کا ہے جس نے تہائف کی مالیت محض تصویریں دیکھ کر لگائی یعنی وہ اتنا اپنے ہنر کا پکا تھا کاریگر تھا کہ بغیر کسی ڈگری کے سرٹیفیکیٹ کے وہ کسی بھی تصویر کو یہ بتا سکتا ہے کہ ہیرہ کتنے کرات کا ہے اس کی ویلیو کیا ہے اور یہ دنیا کی کس مارکٹ میں بکے گا اور اس کیا جو بھاؤ ہے وہ کیا ہے اور پھر عدت نکاح کیس ٹرائل کورٹ کی اس کیس میں دی گئی سزا کے خلاف اس وقت اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن عدالت میں زیر سماعت ہے اور بوشہ بی بی کی سزا موطل کرنے کی درخواست دو روز بعد نو اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے اور کافی امکان یہ ہے کہ بوشہ بی بی کی سزا اس کیس میں موطل ہو جائے گی اور دوسرا عدت کی مدت ختم ہونے پر وکیل صفائی نے ٹھوس دلائل دیئے ہیں کہ بوشہ بی بی نے نکاح خاور مانکہ سے طلاق لینے کے اٹھالیس روز بعد کیا جو شرعی لحاظ سے درست ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے آپ کو بھی برز یاد ہوگا کہ سلمان اکرم راجہ نے بوشہ بی بی کی طرف سے جو پیش ہوئے اس میں سورہ بکرا کا حوالہ دیا اور شریعت یہ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ یہ خالصتاً جو ہے یہ معاملہ عورت کی گواہی پر یعنی اس پر منصر ہے اگر وہ یہ کہے کہ عدد پوری ہو گئی تو عدد جو ہے وہ پوری ہو گئی جس کا حوالہ عدالت میں بھی دیا گیا چوتھا کیس القادر ٹرسٹ کیس کا ہے جس کا ٹرائل ابھی چل رہا ہے اور اس کیس میں زمانت کی درخواست عمران خان نے اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے شاید یہ وہی کیس ہے جس میں لطیف خوصہ صاحب جو ہیں وہ پیش نہیں ہوتے پھر سوال نمبر دو ہائی کورٹ ججز کا خط عمران خان کی ممکنہ رہائی کا کیا پروانہ ہے ویورز آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دوسری اہم ترین پیشرفت ہے جس نے سارے عدالتی نظام اور اس میں ہونے والی عدارہ جاتی مداخلت کا پول کھول کر رکھ دیا کہ ٹیان وائٹ کیس میں خفیہ اداروں کے دباؤ کا ذکر کرنا اور اس کیس کو ناقابل سماعت قرار دیے جانے کے اکثرتی عدالتی فیصلے کے باوجود چیف جسٹس آمیر فاروق سمیت دیگر دس ججز پر دباؤ ڈالے جانے کے ذکر نے یہ واضح کر دیا کہ عبران خان کو سزائیں دلوانے کے لیے عدالتی نظام کو استعمال کیا گیا عدالت آلہ کار بنی عدالت مہرا بنی اور ججز نے اب یہ آواز بلند کی ہے چھ ججز کا یوں کھڑے ہو جانا اور پھر عدالتوں کو بھی اس کا احساس ہو جانا کہ اب غلطی کو درست کرنے کا وقت آ گیا عمران خان کی رہائی قوب حقیقت بنا رہا ہے سوال نمبر تین قاضی ناما عمران خان کو ہیرو بنا گیا اور خان صاحب کو ہیرو اگر کسی نے اپنے غلط فیصلوں سے پاکستان کی سیاسی اور قومی تاریخ میں بنایا ہے نا تو وہ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو مترازق کردارہ ہے اس نے بھی عمران خان کی ممکنہ رہائی کا ایک پروانہ جو ہے وہ لے کر آیا اور کسی نظام یا کسی اہم ترین شخصیت کے کسی سیاستدان کے خلاف بغض اور جانے درانہ رویہ رکھنے کی ایک حد اور ایک مقصود ٹائم فریم ہوتا ہے آپ ظلم کر سکتے ہیں نا ایک خاص وقت تک کریں گے غلط فیصلے آپ دے سکتے ہیں ایک خاص وقت تک دیں گے لیکن پھر چیزیں اپنے اصل حسب نصب کی طرف جو ہے نا وہ لوٹتی ہیں کوئی ادارہ یا اہم سرکاری شخصیت صرف ایک مقصود ٹائم فریم میں ہی کسی سیاستدان کو رگڑا لگا سکتی ہے ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہی دیکھا آپ یا تو رگڑا لگائیں گے یا پھر بھٹو صاحب کے کیفز میں جسا راستے سے ہٹا دیا گیا اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے عمران خان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہوا اور کوشش کی گئی کہ خان صاحب کو راستے سے ہٹا کر اسے مذہبی رنگ دے دیا جائے اور آج ملزم نوید کہاں پر موجود ہے یہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے ویورز یہ روش مستقل برقرار جو ہے وہ نہیں رہ سکتی کیونکہ سسٹم پھر اس کے خلاف مضاہمت کرتا ہے عمران خان اور قاضی صاحب کی لڑائی کا بھی وہ وقت اب گزر گیا قاضی صاحب نے بلہ چھینا الیکشن کمیشن کو بھرپوٹ سپورٹ دی اور عمران خان کی کئی پٹیشنز کو سیرے سے سماعت کے لیے لگایا ہی نہیں جن میں انتخابات سے پہلے تو شاہ خانہ کیس میں عمران خان کو دی گئی سزا کی موطلی کی ایک ارجٹ درخواست بھی شامل تھی جس کو قاضی صاحب نے سماعت کے لیے نہیں لگایا ججز خط کے بعد اب عدالتی نظام کے حوالے سے صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی اور عدلیہ میں یہ احساس بیدار ہو چکا کہ عمران خان کے مخالف یا ان کے خلاف جو سسٹم اور عدالتیں جسنا سے استعمال ہوتی ہیں اور اب چیزیں میرٹ پر ریورس کرنے کا جو ہے وہ وقت آ گیا اور بہت ہو گیا اب عمران خان کو ہم اپنے ظلم کا نشانہ جو ہے وہ نہیں بنائیں گے سوال نمبر چار اسٹیبشمنٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا یہ سوال بہت ہی اہم ہے عدالتی وجوہات کے علاوہ عمران خان کی ممکنہ رہائی کی یہ سب سے اہم وجہ ہے وہی اسٹیبشمنٹ جو اب تک عمران خان اور ان کی جماعت کو رگڑا لگانے کے لیے متحرک تھی انتخابات کے بعد عوامی رائے اور دباو کو دیکھتے ہوئے اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب عمران خان سے بات کیے بغیر کوئی چارہ نہیں انگیج کرنا پڑے گا اور میز پر بیٹھنا پڑے گا اس کی تازہ تنیر مثال کور کمانڈر ہاؤس میں یعنی کے پی میں وضیعالہ کے پی علی امین گنڈا پور ان کی پوری کابینہ کا چل کر جانا انہیں بریفنگ اور پھر افتار پارٹی یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو اس وقت مل رہا ہے دونوں طرف سے کوئی پریس ریلیز جاری نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی سرکاری بیان جو ہے وہ اس حوالے سے آیا جب تک اپوزیشن کی آواز نہیں اٹھی تھی اور پاکستان طریقہ انصاف سے اسٹیبلشمنٹ کے رابطوں کی خبروں نے زور نہیں پکڑا پاکستان طریقہ انصاف کو دو روز کے بعد یہ کہنا پڑا کہ ملاقات افتار پارٹی اور بریفنگ کے سلسلے میں ہوئی تھی اور پی ٹی آئی اگر اپنی فوج کے ساتھ نہیں بیٹھے گی تو کیا وہ بھارتی فوج کے ساتھ بیٹھے گی اور پھر عمران خان کا یہ کہنا کہ اگر وہ حکومت گرنے کے باوجود دو طفعہ جنرل باجوا کے ساتھ بیس پر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر وہ کسی کے ساتھ یعنی کوئی بھی ہو پاکستان کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور عمران خان کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنے کو تیار ہیں جبکہ دوسری طرف بھی اب اس حوالے سے سنجید کی نظر آ رہی ہے اب اگر باتچیت ہونے جا رہی ہے تو پھر اس کے لیے عمران خان کا باہر آنا بہت ہی ضروری ہے یہ تماظ سازی کا وہ پہلا قدم ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانا ہوگا اور جس کی طرف اب معاملہ جاتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے سوال نمبر پانچ حکومتی حلقوں کو بھی عمران خان کے کیسز کمزور ہونے کا ایک طرح سے یقین ہو گیا یہ پانچوہ اہم ترین سوال اور فیکٹر ہے جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کو زیادہ دیر تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا رانہ سلام اللہ کے بقول جس طرح سے عمران خان کو اوپر نیچے تین کیسز میں سزائیں دی گئی وہ ان اپیلوں میں برقرار نہیں رہ سکتی چونکہ جیل ٹرائل میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے عمران خان کے سکترین مخالف رانہ سلام اللہ کا یہ اطراف بہت کچھ بتا رہا ہے اور اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ اب عمران خان کی رہائی جو ہے وہ یقینی ہو گئی میں آپ کو نا آگے چل کر کچھ اور لوگ بھی ہیں جو نولی کے ساتھ رہنما جنہوں نے عمران خان کی رہائی کی بات کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ کس قسم کا زور جائے وہ ڈال اور سوال نمبر چھے عمران خان اور پاکستان تحریکی انصاف کو توڑنے کا پلان جو ہے وہ ناکام ہو گیا یہ وہ چھٹا اہم ترین سوال ہے جو اس وقت عمران خان کی رہائی سے جڑا ہوا ہے پانچ اگست دو ہزار تئیس کو عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد پہلی گرفتاری اور پھر بعد میں تین مختلف کیسز میں ان کی مزید گرفتاریوں کا مقصد ان کو اور پاکستان تحریکی انصاف کو انتخابات سے دور رکھنا تھا خیال یہی تھا کہ عمران خان جتنا عرصہ جیل میں رہیں گے اتنا ہی وہ کمزور ہو جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے ایسا نہیں ہوا سزائیں ہو گئی مگر اس کا سیاسی فائدہ بھی عمران خان کو ہی ہوا اور وہ اپنی جگہ پر نہ صرف کھڑے رہے بلکہ کیسز اور ٹرائل کو بھی دس ماہ سے عمران خان جیل میں ہیں مقدمات کا ڈرپ سین ہو گیا لسامات لگائے گئے لیکن عمران خان نہیں ٹوٹے سوال نمبر سات عوامی سپورٹ اور طاقت عمران خان کو اب جیل سے باہر نکالنے جا رہی ہے اس کا ایک عملی مظاہرہ آٹھ فروری کو انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو تمام تر مشکلات کے باوجود ملنے والے منڈیٹ کی شکل میں سامنے آ گیا ہے جتنا عمران خان کو کیسز اور جیل میں دبایا گیا اتنا ہی ان کی سپورٹ میں اضافہ ہوا یہ سپورٹ اب ایک عوامی رائے کی شکل اختیار کر چکی ہے اور بہت ہو گیا یہ کہنا ہے پاکستان کی عوام کا اور اب وقت ہوا چاہتا ہے عمران خان کے باہر آنے کا سوال نمبر آٹھ نو مئی بیانی ہے کہ نکامی کے بعد عمران خان کی رہائی کیا یہ باعث بنے گی اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈیم حکومت کا عمران خان کے خلاف اہم ترین بیانیاں تھا جو ایک سال گزر جانے کے باوجود نکام ہوا ثبوت نہیں تھے عدالتوں میں ثبوت پیش نہیں کیے گئے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ تاثر گہرا ہوتا گیا کہ نو مئی کیسز محض پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائے گئے اس کا فائدہ بھی عمران خان کو ہوا اور اب اسی بیانی کی نکامی پر عمران خان کی رہائی کو بھی ایک جیت کے طور پر لیا جا رہا ہے سوال نمبر نو نون لیگ اور نواز شریف پر عوامی غصہ عمران خان کے حق میں چلا گیا یہی ایک انتہائی اہم فیکٹر ہے پہلے پی ڈی ایم حکومت پر لوگوں کو غصہ تھا اور اب عوامی منڈیٹ کے خلاف شہباز حکومت بننے پر لوگ ناراض ہیں شہباز حکومت کا تاثر ایک ووڈ چور حکومت کا بن گیا جو بہت ہی منفی اور خطرناک ہے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کی عوام اس حکومت کے بارے میں کیا سوچ رہی اور سوال نمبر دس کہ سب ایک میز پر ان کا بیٹھنا عمران خان کی رہائی کے بغیر کیا ممکن ہے یہ وہ آخری سوال ہے جس کا جواب عمران خان کی رہائی میں چھپا ہوا ہے جب تک عمران خان باہر نہیں آتے میز پر ساری جماعتوں کو بٹھا کر آگے بڑھنے کی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی میں آپ کو بار بار اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ گرینڈ الائنس تو بنانے جا رہے ہیں لیکن کیا کسی نے عمران خان کی رہائی کی بات بھی کی ابھی تک کسی کی طرف سے یہ بات نہیں کی گئی وہ لوگ جو عمران خان کی رہائی کا راگ علاپتے ہوئے تو آپ کو نظر آئیں گے یعنی اس جماعت کے نمبرز کو استعمال کرنے کی بات کی جاتی ہے لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ جب تک عمران خان کو باہر نہیں نکالا جاتا نظام آگے نہیں چل سکتا چاہے وہ نون لیک کے لوگ ہوں چاہے وہ پاکستان بیبلز پارٹی کے لوگ ہوں لیکن ایک فیکٹر بہت ہی امپورڈنٹ ہے کہ یہ کیسز جن کا حوالہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں انہیں آخر کار کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر جو ہے وہ نظام آگے نہیں بڑھ سکتا شہریہ رفیدی کے غیر قرونی 3 ایم پیو اور آرڈر دینے پر ڈی سی پنڈی کو 6 ماہ قید کی سزا سنائے گئی آپ کو یاد ہوگا پھر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ڈی جی امیگریشن کو مومیمبر قومی اسمبلی زین قریشی کو برین ملک جانے کے لیے پاسپورٹ جاری کرنے کی ہدایت کی ایک عدالت علی امین گنڈا پور کے وارن جاری کرتی ہے تو دوسری انہیں موتل کر دیتی ہے یہ کچھ عدالت میں سب کچھ ہوا جسٹس ادرمہ اللہ کے سو موٹو کیس میں ریمارکس کہ ہم سب کو پتا ہے کہ آخر چل کیا رہا ہے لیکن کوئی بولنے کو تیار نہیں ہو ریسے ایسے ہی جسٹس اسحاکن کے ریمارکس بھی ہیں کہ سرکاری افسر حکم نہ مانے تو سب کچھ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا پھر عمران خان کے مخالفین کے بیانات مشاہد حسین سعید صاحب بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو چونکہ وہ سیاسی قیدی ہیں اور عام مافی جو ہے وہ عمران خان کو دی جائے بار بار وہ سینٹ میں بھی کہتے رہے کہ رہا کرو آصف کرمانی صاحب نون لگ سینٹر وہی کیا کہتے ہیں کہ اقتدار کی سمجھوتا ایکسپریس کہیں پٹری سے ہی نہ اتر جائے اگر عوامی ہمارے ساتھ نہ رہی تو پھر ہم کس طرف جائیں گے جس کا منڈیٹ ہے اسے تسلیم کیا جائے اور رانا صلی اللہ صاحب نے جو کچھ کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے تین انٹرویوز اور تینوں میں یہی کہنا کہ سزا غلط ہوئی الیکشن سے پہلے سزا نہیں دینا چاہیے تھی اماندار جج آئے گا تو سزا ختم ہو جائے گی رانا صلی اللہ نے بھی یہی کہا کہ ہم تیار ہیں ہو سکتا ہے کہ جلد ہم جیل میں ہو اور عمران خان باہر ہوں جوہی لطیف صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمیں جتوایا گیا اقتدار دیا گیا ہم لینے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے نواز شریف اور شباز شریف دونوں ہی نہیں چاہتے تھے جوہی لطیف نے یہ بھی کہا کہ کون سے قیامت آ گئی تھی کہ آپ نے عمران خان کو الیکشن سے ٹھیک پہلے سزا جو ہے وہ سرانی تھی پھر سینیٹر افنان کیا کہتے ہیں اور یہ ایک بڑی گواہی آئی وہی کہتے ہیں کہ مجھے مجھ سمیت ہماری پارٹی کے بہت سے لوگوں کے تحفظات بھی ہیں اور رائے بھی ہے کہ الیکشن میں ریزلٹس جو ہیں انہیں تبدیل کیا گیا اور پھر شاہد خاکہ نباسی صاحب نے کیا کہا کہ عمران خان کی ناہلی سے کچھ ہی دن پہلے شاہد خاکہ نباسی صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کو زبردستی ناہل کیا گیا تو اس کے منفی نتائج ہوں گے اور پھر سب نے پوری قوم نے اور دنیا نے اس کے نتائج دیکھے بلاول بھٹو صاحب ہی کہتے رہے کہ میری حکومت آئی تو سب سے پہلے ہم سیاسی قیدیوں کو باہر نکالیں گے اور پھر وہ اپنی بات سے جو ہے وہ مکر گئی چونکہ پھر ان کی بات کسی اور سے جو ہے وہ ہو گئی تھی ویورزر عمران خان کو کیا سہولتیں جیل میں محسر ہیں اس حوالے سے بھی خبر آپ کو دے دوں اور یہ ایک ریپورٹ کی شکل میں سامنے آیا ایڈیالا جیل میں محسر سہولتوں کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے ایک ریپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے اور اس ریپورٹ میں وہ تمام سہولیات جو عمران خان کو دی گئی اس کا ذکر کیا گیا ہے عمران خان کو جس سیکیورٹی وارڈ میں رکھا گیا ہے وہاں کم از کم پینتیس افراد رہ سکتے ہیں عمران خان کے لیے کل سات سیل مختص ہیں جن میں سے پانچ چہل قدمی کے لیے ہیں جبکہ باقی دو سیل بانی پی ٹی آئی کے استعمال میں ہیں پھر عمران خان کے سیل تک رسائی بہتی محدود ہے یعنی کم لوگ جا سکتے ہیں اور کوئی بھی شخص بغیر اجازت وہاں نہیں پہن سکتا عمران خان کے وارڈ کی حفاظت کے لیے پیشاور تربیت یافتہ افراد جو ہے انہیں معمور کیا گیا اور سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہر دس قیدیوں پر ایک اہلکار تائنات ہے تاہم عمران خان کے لیے پندرہ اہلکار جو ہے انہیں تائنات کیا گیا جن میں دو سیکیورٹی افسران ہیں تین اہلکار عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے لگائے گئے اور سی سی ٹی وی کیمروں پر وہاں پر یہ نظام نصب کیا گیا جسے نظر رکھی جاتی ہے اور پھر جیل میں سات ہزار قیدیوں کے لیے الگ اور عمران خان کے لیے الگ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے سسٹر نصب کیا گیا ان کی سیکیورٹی پر مہانہ بارہ لاکھ روپیہ جو ہے وہ خرچاتا ہے اب خان صاحب کی کھانے کے حوالے سے بھی کے ریپورٹ جمع کروائی گئی اور کھانے کے لیے خصوصی قوائد و ذوابط جو ہے وہ تشکیل دیئے گئے ہیں اور ان کی صحت جو ہے یعنی انہیں جو صحت کے مطابق انہیں کھانا جو دیا جاتا ہے کچن میں اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ جیل کی نگرانی میں کھانا جو اتیار کیا جاتا ہے اور کھانا افرام کرنے سے پہلے ایک میڈیکل افسر یا ڈپٹی سپریٹینڈنٹ جو ہے جیل اس کھانے کا معاینہ جو ہے وہ کرتا ہے اب میڈیکل چیک اپ کی سہولیات کے حوالے سے بتایا گیا اس ریپورٹ میں کہ جیل کے میڈیکل افسر کے علاوہ راولپنڈی کے ایک ہسپتال کے چھے میڈیکل افسران عمران خان کے علاج مولجے کے لیے تائنات ہیں جبکہ راولپنڈی کے ایک دوسرے ہسپتال کے سپیشلسٹ کی ٹیم جیل کا ہفتہ وار دورہ کرتی ہے جو ضرورت پڑھنے پر عمران خان کا چیک اپ کرتی ہے عمران خان کو جیل میں ورزش کے لیے مشین اور دیگر اشیاء بھی جو ہیں وہ فراہم کی گئی تاکہ ان کی سیح جو ہے وہ ٹھیک رہے اور ویورڈز اب جو اس ریپورٹ میں خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے جو باتیں ہوتی رہی اس پر بھی لکھا گیا اور ملاقات کے لیے آنے والوں کے لیے قواعد و ذوابط بنائے گئے ہیں ان کے جیل ٹرائل کے دوران ایک جامع سیکیورٹی پلان پر عمل درامت کیا جاتا ہے اسے بورڈ میں لکھا گیا اڈیالا جیل کی حفاظت کے لیے جیل پولیس رینجرز اور زلعی پولیس فرائز جو ہے وہ اپنے سر انجام دے رہی ہے اور یہ بھی لکھا گیا کہ جیل اور اردگرد کے علاقے کلیر رکھنے کے لیے سرچ آپریشن کیے جاتے ہیں جیل میں عمران خان اور تمام قیدیوں کی سیکیورٹی کے لیے فرضی مشکیں بھی کی جاتی ہیں کچھ دن پہلے بھی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا جبکہ جیل کی جانے جانے والے روڈ پر پولیس کی اضافی نفری جو ہے اسے تائنات بھی کیا گیا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کھانے کا خرچ خود اٹھاتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کے قریبی لوگوں کے بطابق عمران خان جیل میں کھانے کا خرچ جو ہے وہ خود اٹھاتے ہیں اڈیالا جیل میں قیدیوں کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اور اس میں پیسے رکھوا دیے جاتے ہیں اور اس پیسے میں سے کھانے اور دوسرے کاموں کے لیے جو ہے وہ جو آپ کی رقم ہے اسے خرچ کیا جاتا ہے ورز یہ شو تھا آج کا ہمارا اپنے کمنٹس ضرور بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں اجازت دیجئے اللہ نکلان